موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایم اے کرنٹیوز میں آپ سبی کا خید مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آگے ورنے سے پہلے دیکھتے ہیں اہم خبریں اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدربرا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نوجہان لڑکی کے رات دیر گئے تک سلفون پر دوستوں سے بات چیت کرنے سے برہم باپ نے بیٹی کا گلہ گھونٹ کر ختم کر دیا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہیدرباد کے ایک مسلم خاندان میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق مشیر آباد پولیس ٹیشن کے حدود میں آنے والے رامنگر علاقے میں محمد صادق نامی شخص نے ہفتے کی آدھی رات کو سترہ سارہ بیٹی یاسمین و نیساں کا گلہ گھونٹ کر ختم کر دیا اور اس واقعے کے بعد وہ مشیر آباد پولیس ٹیشن پہنچ کر اس کی تیرادی پولیس نے ناش کو پوش مارٹم کے لیے گاندی ہسپتال منتخل کر دیا محمد صادق نے بتایا ہے کہ اس کی بیٹی رات دیرگے تک سیل فون پر بات چیت کرتی تھی کئی مرتبہ اسے اپنی حرکت سے باز آنے کا مشورہ دیا گیا تھا لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس پر وہ برہمی کے عالم میں لڑکی کا ختل کر دیا اسی دوران ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ محمد صادق لڑکی کا سنتلہ باب تھا یاسمین انیسا کے حقیقی باپ کے انتخال کے بعد اس کی ماں رحیم انیسا نے آٹو ڈریور صادق سے دوسری شادی کر لی تھی اور فی الحال رحیم انیسا دوبئی میں ملاجمت کر رہی ہے اور وہ اپنے دوسرے شہر صادق کے پاس دو لڑکیوں کو چھوڑا تھا حیدرباد کے پرانے شہر میں ایک بزرگ خاتون نے قاوب پر عمل کرتے ہوئے اپنے مکان میں مزار بنائی تھی جسے بعد میں منہدیم کر دیا گیا باوسخ ذرائع کے مطابق پہاڑی شریف علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون کے قاوب میں ایک بزرگ نے آ کر کہا کہ وہ پچھلے چھس سو سال سے زیر زمین آرام کر رہے ہیں اور وہ باہر آنا چاہتے ہیں خاتون کے قاوب کے حوالے سے معلوم ہوئے کہ مزار بنانے پر خواب میں آنے والے بزرگ نے زمین سے باہر آنے کا تیع کن دیا دو روز قبل خاتون نے اپنے قاوب میں عمل کرتے ہوئے مزار بنائی تھی اس سے بعد کی طلع مقام افراد کے ذریعے پولیس تک پہنچ گئی اس خاندان کے کانسلنگ کی اور مزار بنانے والے خاتون کے علاوہ ان کی بہن کے لڑکے کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے مزار کو خاتون کے گھر والوں نے پولیس کی ہدایت پر منہدیم کر دیا ہے بعد ازاں پولیس نے حراست میں لے ہوئے افراد کو چھوڑ دیا ریاست تلنگانہ سنگارڈی کے گڑھ پورا تھاؤں گاؤں میں واقعی ہرا فارما سیٹیکل لیمیٹیٹ کی یونٹ میں ایک تین دوہ داخل ہو گیا تھا جسے بعد میں پکننے میں کامیابی حاصل کی گئی تین دوہ بھٹک کر ہرا فارما یونٹ کے ہیچ بلوک میں داخل ہو گیا تھا اور باہر نکلنے کا راستہ نہ پا کر امارت کے اندر ادھر ادھر چھلانگے لگا رہا تھا یونٹ کے سیکرٹی عملہ نے ہفتے کی صبح ہیچ بلوک میں ری ایکٹر کے درمیانی تین دوے کو دیکھا اور محکمہ جنگلات کے حکام کو متعلق کیا بعد ازا محکمہ جنگلات کے حکام نے شیشے میں سوراف کر کے دور سے تین دوے کو بے ہوش کرنے کا انجیشن دیا اور اس کے بعد اسے حدرباد کے نہروزولوجیکل پارک میں منتقل کر دیا گیا تلنگانہ کانگریس پارٹی میں بہران گہرہ ہوتا جا رہا ہے سینئر رہنماؤں کی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریون ترنڈی سے ناراضگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پی سی سی کے حالیہ کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد پارٹی میں اندرونی اختلافات ایک بار پھر کھل کر سامنے آئے ہیں نئی تشکیل شدہ پی سی سی کمیٹیوں میں ترجیح نہ ملنے پر سینئر رہنماؤں ریون ترنڈی سے ناراض ہیں اس مسئلے کو لے کر سینئر رہنماؤں کے درمیان گفتگو جاری ہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز متعدد سینئر رہنماؤں نے بٹی ورکبناکہ کے گھر پر اس مسئلے کو لے کر ملاخات کی ان کا خیال ہے کہ اہدہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کا کانگریس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل کے دوران نائنصافی کی گئی ہے سینئر رہنماؤں نے یونٹ کے ذریعہ احتمام پروگرامز کا بائیکارٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں سینئرز اضوار کو ہیدرباد کی گاندی بہون میں ہونے والی پی اے سی اور ایکزیکیٹیو کمیٹی کے اجلاسوں سے دور رہے ہیں تو ابھی نوجوانوں کے لیے جو بیرزدار ہیں الحمدللہ بہت دن سے کافی نوجوان ایکنامیکلی سپورٹ سکیم کے لیے انتظار کر رہے تھے تلنگانہ حکومت کے جانب سے پچاس کروڑ کی سکیم وننیس طرف سے آن لین شروع ہوگی پچاس کروڑ کو ریلیز کرنے کے لیے ہمارے اندرول چیف انیسٹر جانب کیسی آر صاحب کا میں دل کی گھرہ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے سٹپ بے سٹپ کمیونٹی میں دولپ کرنے کے لیے جو سکیمات آپ لا رہے ہیں وہ خابل ستائش ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے ٹیمریز کھول کے جو ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو خوشش کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بڑا کام ہے وہ اس کے بعد جو ہے غریب بچیوں کی شادی کے لیے شادی ببارک جسی سکیم آپ نے لائی اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو ہے بیرینی ممالک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے جو ہے اور سی سکولشپ لے کے آئی ایسے بہت سے سکیمات ہے جو مینارٹی کے لیے جو ہے بہت ہی کام کر رہے ہیں اچھے سکیمز ہیں بہت تو ابھی نوجوانوں کے لیے جو بیرزگار ہیں جو نوجوان چھوٹے موٹے کاروبار کر کے جو ہے اپنے گھر کو جو ہے پالپوس سے بڑا کرنا چاہتے ہیں ایسے سکیمات کے لیے بھی جو ہے ایکنامیکلی سپورٹ کے لیے 50 کروڑز کا جو ہے سکیم جو ہے کیاٹیگری ون ون لیک ایٹی پرسنٹ سبسیڈی کیاٹیگری ٹو ٹو لیک سیونٹی پرسنٹ سبسیڈی کے تحت شروع کیا گیا ہے آن لائن میں جو ہے جو بھی آپ بیزنیس کیاٹیگریس ہیں وہ آن لائن میں رکھا جائے گا آپ اس کو دیکھ کے آپ کون سا بیزنیس کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے سیلیکشن کر کے اپلائی کیجئے میں پھر ایک بار آپ سب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے فیک میسیجز بنا کے جو ہے فیک ڈاکیمنٹ بنا کے جو ہے گروپا میں ڈالا جا رہا ہے اس کو آپ بلیب مت کیجئے اور جو ہے می سیوہ والے انکم سرٹیفیکٹ کے لئے بہت سے پیسے لے رہا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے می سیوہ والوں کے بھی بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فیز ہیں وہی فیز لیا جائے اگر کسی کے پاس اگر زیادہ پیسے لیے بلکہ اگر کام پرنٹ آئے تو آپ کو انکر پر ایکشن لیا جائے گا اور بیچ میں جو ہے یہ جو میڈیٹر ہوتے ہیں جو بروکورس ہوتے ہیں ان پر آپ اخیر نہ کریں اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو لون دے رہا ہے بلکہ بولے تو وہ غلط بات ہے یہ آپ کو جو ہے سیلیکشن آپ اپلائی کر لیجئے آپ کے ڈاکومنٹس کے حساب سے جو فیلڈ آفیس سے آئے گا ڈی ایم ڈی وی آفیس سے تو وہ سیلیکشن کمیٹی کلکٹر صاحب ہوں گے ڈی ایم ڈی وی اور جو ہے ٹیم ہوگی وہ سیلیکشن کمیٹی کرے گی سیلٹ کرے گی اسی میں کسی کے ہاتھ نہیں ہوگا اور کسی کے بولے پر سیلیکشن نہیں ہوگا اگر بیچ میں کوئی اگر بیچ میں میٹر آکے بول رہا میں سیلیکشن کر رہا تو اس کو بلیو مت کیجئے اور اپنے آپ کسی کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سکیم کیسیہ صاحب چاہتے ہیں جتنے بھی گھروں کو پانچ سزار خیمدیس کو جو ہے یہ سکیم پہنچنا چاہیے غریب حقدار جو غریب حقدار جو اس لون کے لیے بہت دین سے انتظار میں تھے ویسے لوگوں کو یہ لون پہنچنا چاہیے ہمارے کے حکومت کا کیسیہ صاحب کا یہ مطالبہ ہے لہٰذا جو ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں پھر ایک بار کہ دو ہفتے میں جو ہے آن لائن اپلیکشن ڈال دیجئے آپ کو سیلیکشن کے لیے جو ٹیم آئے کیو سیلیٹ کرے گی جو جو ڈاکومنٹس وہ پوچھتے ہیں زیادہ ڈاکومنٹس نہیں پوچھیں گے بہت ایزی کیا گیا ہے ایک تو آپ بینک کنسن لیٹر لیجئے اگر بینک کنسن لیٹر اگر نہیں مل رہا ہے تو کینڈیڈیٹ شیئر ہوگا کہ آپ جو مارجن امورٹ ہوگا جو مارجن پرسنٹیج ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ آپ خود ڈیڈی بنا کر جو ہے کلیکٹر اور جو ہے ڈیڈیو کے نام پر جو ہے وہ ڈیڈی دے سکتے ہیں تو ڈیڈی دینے کے بعد جو ہے وہ لسٹ تیار کر کے انکواری کرنے کے بعد آپ کا جو ہے یہ ہوگا یہ ویبسیٹ ہوگا یہ ویبسیٹ پر جو ہے آپ اپلیکیشن کرنا چاہیے دوسرا کسی ویبسیٹ پر آپ مجھ جائیے دھوکہ مت کھائیے کیونکہ بہت سے غریب لوگ جو ہے دھوکہ کھا کر پریشان ہوتے ہیں میں غریب نوجوانوں سے جو غریب بیرزگار بیرزگار ہے ان سے میں میں اپیل کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ آپ جو ہے فیک گروپ میں جو میرسی جاتے ہیں کو بھلیب میت کیجئے اس لئے گورنمنٹ کے جو ہے اس ویبسیٹ کو اور مینیٹی فیرنس کارپریشن کے ویبسیٹ پر ہی اپلیکیشن ڈالیے تو اور جو ہے کیاڈیڈٹ شیر جو بھی ہوگا اگر آپ کی سکت ہے شیر بن کیاڈیڈٹ شیر ہوگا ٹونٹی پرشنٹ وہ آپ کو ڈی ڈی بنوا سکتے ہیں بینک لیٹر نہیں ملنے کی صورت میں آپ چھوٹے موٹے بیزنس کے تحت آپ شروعات کیجئے حکومت آپ کے حمد افضائی کے لئے آگے اور بھی سکیمس لانے والے ہیں یہ فیفٹی کروڑ سے تبھی شروع ہوگا انخریب میں بھی ایک سیکنڈ فیس پی نیا شروع کریں گے ہم لوگ تو میں یہ سب سے گزارش کرتا ہوں خاص کر ہمارے کے سیر صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے کے سیر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر کوپول آئشور صاحب مینٹی ویش فیری منیشن organise صاحب کا محمود علی صاحب کا ایکے خان صاحب کا احمد ندیم صاحب کا اور شاناز خاصیم صاحب کا اور ہمارے یم ڈی میڈم جون ویسلی میڈم کا کانچی ویسلی میڈم کا ہمارے ہمارے یہیں اتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں